تم پرندوں سے دل بہلایا کرو سپاہ گریوس آدمی کے لیے قطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دلدادہ ہو یہ الفاظ اپریل گیارہ سو پچکتر عیسوی میں سلاہ الدین ایوبی نے اپنے چچازاد بھائی خلیفہ السالح کے ایک امیر سیف الدین کو لکھے تھے ان دونوں نے سلیویوں کو درپردہ مدد اور ہیرے جوہرات کا لالش دیا اور سلاہ الدین ایوبی کو شکست دینے کی سازش کی تھی سلیوی یہی چاہتے تھے انہوں نے حملہ کیا ال سالح اور سیف الدین نے ان کی مدد کی سلاہ الدین ایوبی نے ان سب کو شکست دی امیر سیف الدین اپنا مال و مطا چھوڑ کر بھاگا اس کی ذاتی خیمہ گاہ سے رنگ برنگ پرندے حسین اور جوان رکاسائیں اور گانے والیاں ساز اور سازندے اور شراب کے مٹ کے برامد ہوئے سلاہ الدین ایوبی نے ان سب کو شکست دی امیر سیف الدین اپنا مال و مطا چھوڑ کر بھاگا اس کی ذاتی خیمہ گاہ سے رنگ برنگ پرندے حسین اور جوان رکاسائیں اور گانے والیاں ساز اور سازندے اور شراب کے مٹ کے برامد ہوئے سلاہ الدین ایوبی نے پرندوں کو ناشنے گانے والیوں اور ان کے سازندوں کو رہا کر دیا اور امیر سیف الدین کو اس مضبون کا قط لکھا تم دونوں نے کفار کی پشت پناہی کر کے ان کے ہاتھوں میرا نام و نشان مٹانے کی ناپاک کوشش کی مگر یہ نہ سوچا کہ تمہاری یہ سازش عالم اسلام کا بھی نام و نشان مٹا سکتی ہے تم اگر مجھ سے حسد کرتے تھے تو مجھے قتل کر دیا ہوتا تم مجھ پر دو خاتلانہ حملے کرا چکے ہو دونوں ناکام رہے اب ایک اور کوشش کر دیکھو ہو سکتا ہے کہ کامیاب ہو جاؤ اگر تم مجھے یہ یقین دلہ دو کہ میرا سر میرے تن سے جدہ ہو جائے تو اسلام اور زیادہ سر بلند ہوگا تو رب کعبی کی خسم میں تمہاری تلبار سے اپنا سر کٹاؤں گا اور تمہارے قدموں میں رکھ دینے کی وسیعت کروں گا میں تمہیں صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی غیر مسلم مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا تاریخ تمہارے سامنے ہے اب نمازی دیکھو شاہ فرینک ریمان جیسے اسلام دشمن سلیبی تمہارے دوست صرف اس لیے بنے کہ تم نے انہیں مسلمانوں کے خلاف میدان میں اترنے کی شئے اور مدد دی تھی اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا شکار تم ہوتے اور اس کے بعد ان کا یہ قواب بھی پورا ہو جاتا کہ اسلام صفح ہستی سے مل جائے تم جنگ جو قوم کے فرد ہو فن سپاہ گری تمہارا قومی پیشہ ہے ہر مسلمان اللہ کا سپاہی ہے مگر ایمان اور کردار بنیادی شرط ہے تم پرندوں سے ہی دل بہلا لیا کرو سپاہ گری اس آدمی کے لیے قطرناک کھیل ہے جو اورتر شراب کا دل دادا ہو میں تم سے درقواست کرتا ہوں میرے ساتھ تعبون کرو اور میرے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ اگر یہ نہ کر سکو تو میری مقالفت سے باز آ جاؤ میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا اللہ تمہارے گناہ ماف کرے آمین ایک یوروپی مورخ لین پون لکھتا ہے صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ جو مال غنیمت لگا اس کا کوئی حساب نہ تھا جنگی قیدی بھی بے انداز تھے صلاح الدین ایوبی نے تمام تر مال غنیمت تین حصوں میں تخصیم کیا ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تخصیم کر کے انہیں رہا کر دیا دوسرا حصہ اپنی سپاہ اور قریبوں میں تخصیم کیا اور تیسرا حصہ مدرسے نظام الملک کو دے دیا اس نے اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی نہ خود کچھ رکھا نہ اپنی کسی جنرل کو کچھ دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی قیدی جن میں بہت سے مسلمان تھے اور باقی غیر مسلم رہا ہو کر صلاح الدین ایوبی کے کیمپ میں جمع ہو گئے اور اس کی اطاعت قبول کر کے اپنی قدمات ان کی فوج کے لیے پیش کر دی ایوبی کی کشادہ ظرفی اور عظمت دور دور تک مشہور ہو گئی اس سے پہلے حسن بن سباہ کے پورا سرار فرقے فدائی جنہیں یورپی موررقوں نے قاتلوں کا گروہ لکھا ہے صلاح الدین ایوبی پر دوبارہ قاتلانہ حملے کر چکے تھے لیکن قدائے ظلجلال کو اپنے اس عظیم مرد مجاہد سے بہت کام لینا تھا دونوں بار ایک موجزہ ہوا کہ اسلام کا یہ محافظ بال بال بج گیا اس پر تیسرا قاتلانہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور سلیبیوں کی سازش کی چٹان کو شمشیر سے ریزہ ریزہ کر چکا تھا امیر صیف الدین میدان سے بھاگ گیا تھا مگر وہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف حسد اور کینی سے باز نہ آیا اس نے حسن بن سباہ کے قاتل فرقے کی مدد حاصل کر لی یہ فرقہ ایک مدد سے اسلام کی آستین میں سانپ کی طرح پل رہا تھا اس کا تفصیلی تعرف بہت ہی طویل ہے مختصر یہ کہ جس طرح زمین سورج سے الگ ہو کر گناہوں کا گہوارہ بن گئی ہے اسی طرح حسن بن سباہ نام کے ایک آدمی نے اسلام سے الگ ہو کر نبیوں اور پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا رہا اور ایسا گروہ بنا لیا جو تلسماتی طریقوں سے لوگوں کو اپنا پیروکار بناتا تھا اس مقصد کے لیے اس گروہ نے نہایت حسین لڑکیاں نشا آور جڑی بوٹیاں ہپنوٹیزم اور چرب سبانی جیسے طریقے اختیار کیے بہشت بنائی جس میں جا کر پتھر بھی موم ہو جاتے تھے اپنے مخالفین کو ختم کرنے کے لیے قاتلوں کا ایک گروہ تیار کیا قتل کے طریقے قفیہ اور پورسرار ہوتے تھے اس فرقے کے افراد اس قدر چالاک ذہین اور نیڈر تھے کہ بھیس اور زبان بدل کر بڑے بڑے جنرلوں کے باڈی گارڈ تک بن جاتے تھے اور جب کوئی پورسرار طریقے سے قتل ہو جاتا تھا تو قاتلوں کا سراغ ہی نہیں ملتا تھا کچھ عرصے بعد یہ فرقہ قاتلوں کا گروہ کے نام سے مشہور ہو گیا یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے زہر بھی استعمال کرتے تھے جو حسین لڑکیوں کے ہاتھوں شراب میں دیا جاتا تھا بہت مدت تک یہ فرقہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا اس کے پیروکار فدائی کہلاتے تھے سلاودین ایوبی کو نہ حسین لڑکیوں سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا نہ شراب سے وہ ان دونوں سے نفرت کرتا تھا اسے قتل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ اس پر قاتلہ نہ حملہ کیا جائے اس کے محافظوں کی موجودگی میں اس پر حملہ نہ کیا جا سکتا تھا دو حملے ناکام ہو چکے تھے اب جبکہ سلاودین ایوبی کو یہ توقع تھی کہ اس کا چچازاد بھائی السالح اور امیر صحف الدین شکست کھا کر توبہ کر چکے ہوں گے انہوں نے انتقام کی ایک اور زیر زمین کوشش کی سلاودین ایوبی نے اس فتح کا جشم منانے کی بجائے حملے جاری رکھے اور تین قضبوں کے قبضے میں لے لیا ان میں غزہ کا مشہور قضبہ بھی تھا اسی قضبے کے گرد و نواح میں ایک روز سلاودین ایوبی امیر جاوہ علی صدی کے قیمے میں دو پہر کے وقت گنودگی کے عالم میں سستا رہا تھا اس نے اپنی وہ پگڑی نہیں اتاری تھی جو میدان جنگ میں اس کے سر کو سہرہ کے سورج اور دشمن کی تلوار سے محفوظ رکھتی تھی قیمے کے باہر اس کے محافظوں کا دستہ موجود اور چوکس تھا باڈی گارڈز کے اس دستے کا کمانڈر ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا ایک محافظ نے سلاودین ایوبی کے قیمے کے گرے ہوئے پردوں میں سے جھاکا اسلام کی عظمت کے پاس پان کی آنکھیں بند تھی وہ پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا اس محافظ نے باڈی گارڈز کی طرف دیکھا ان میں سے تین چار باڈی گارڈز نے اس کی طرف دیکھا محافظ نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی تین چار محافظ اٹھے اور دوسروں کو باتوں میں لگا لیا محافظ قیمے میں چلا گیا کمر بن سے قنجر نکالا دبے پاؤں چلا اور پھر چیتے کی طرح سوئے ہوئے سلاودین ایوبی پر جست لگائی قنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا این اسی وقت سلاودین ایوبی نے کروٹ بدلی یہی نہیں بتایا جا سکتا کہ محافظ قنجر کہاں مارنا چاہتا تھا دل میں یا سینے میں مگر ہوا یوں کہ قنجر سلاودین ایوبی کی پگڑی کے بالائی حصے میں اتر گیا اور سر سے بال برابر دور رہا پگڑی سر سے اتر گئی سلاودین ایوبی بجلی کی تیزی سے اٹھا اسے یہ سبجنے میں دیر نہ لگی کہ یہ سب کیا ہے اس پر اس سے پہلے ایسے دو حملے ہو چکے تھے اس نے اس پر بھی حیرت کا اظہار نہ کیا کہ حملہ آور اس کے اپنے باڑی گارڈز کے لباز میں تھا جیسے اس نے خود اپنے باڑی گارڈز کے لئے منتقب کیا تھا اس نے ایک سانس جتنا عرصہ بھی زائع نہ کیا حملہ آور اس کی پگڑی سے خنجر کھینچ رہا تھا ایوبی سر سے ننگا تھا اس نے حملہ آور کی ٹھوڑی پر پوری طاقت سے گھوسا مارا ہڈی ٹوٹنے کی آواز سنائی دی حملہ آور کا جبڑا ٹوٹ گیا تھا وہ پیچھے کو گرا اور اس کے موہ سے حیبتناک آواز نکلی اس کا خنجر سلاودین ایوبی کی پگڑی میں رہ گیا تھا ایوبی نے اپنا خنجر نکال لیا اتنے میں دو محافظ دوڑتے اندر آئے ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھی سلاودین ایوبی نے انہیں کہا کہ اسے زندہ پکڑ لو مگر یہ دونوں محافظ سلاودین ایوبی پر ٹوٹ پڑے سلاودین ایوبی نے ایک خنجر سے دو تلواروں کا مقابلہ کیا یہ مقابلہ ایک دو منٹ کا تھا کیونکہ تمام باڈی گارڈز اندر آ گئے تھے سلاودین ایوبی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے باڈی گارڈز دو حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے تھے اسے چونکہ معلوم نہیں تھا کہ ان میں اس کا دشمن کون اور دوست کون ہے وہ اس مورکے میں شریک نہ ہو سکا کچھ دیر بعد جب باڈی گارڈز میں سے چند ایک مارے گئے کچھ بھاگ گئے اور بعض زقمی ہو کر بے حال ہو گئے تو انکشاف ہوا کہ اس دستے میں جو سلاودین ایوبی کی حفاظت پر معمور تھا سات محافظ فدائی تھے جو سلاودین ایوبی کو قتل کرنا چاہتے تھے انہوں نے اس کام کے لیے صرف ایک فدائی قیمے میں بھیجا تھا اندر صورتحال بدل گئی چنانچہ باقی بھی اندر چلے گئے اصل محافظ بھی اندر گئے وہ صورتحال سمجھ گئے اور سلاودین ایوبی بج گیا اس نے اپنے پہلے حملہ آور کی شیرک پر تلوار کی نوک رکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور اسے کس نے بھیجا ہے سچ بولنے کے بدلے سلاودین ایوبی نے اسے جہبخشی کا بادہ دیا اس نے بتا دیا کہ وہ فدائی ہے اور اسے کیمشتقین جسے بعض مورقوں نے گمشتقین لکھا ہے نے اس کام کے لیے بھیجا تھا کیمشتقین السالے کے قلعے کا گورنر تھا اصل کہانی سنانے سے پہلے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان واقعات سے پہلے کے دور کو دیکھا جائے سلاودین ایوبی کے نام اس کی عظمت اور تاریخ اسلام میں اس کے مقام اور کارناموں سے کون واقف نہیں ہیں ملت اسلامیاتوں سے بھول ہی نہیں سکتی مسیح دنیا بھی اسے ہمیشہ یاد رکھے گی لہٰذا یہ ضروری معلوم نہیں ہوتا کہ سلاودین ایوبی کا شجرہ نسب تفصیل سے بیان کیا جائے ہم جو کہانی سنانے لگے ہیں وہ اس نویت کی ہے جس کی وسط کے لیے تاریخ کا دامن تنگ ہوتا ہے یہ تفصیلات واقعہ نگاروں اور قلمکاروں کی ریکارڈ کی ہوئی ہوتی ہیں کچھ سینہ بسینہ اگلی نسلوں تک پہنچتی ہیں تاریخ کے دامن میں سلاودین ایوبی کے صرف کارنامے محفوظ کیے گئے ہیں ان سازشوں کا ذکر بہت کم آیا ہے جو اپنوں نے اس کے قلاف کی اور اس کی بڑھتی ہوئی شہرت اور عظمت کو داغدار کرنے کے لیے اسے ایسی لڑکیوں کے جال میں پھانسنے کی بار بار کوشش کی گئی جن کے حسن میں تلسماتی اثر تھا تاریخ اسلام کا یہ حقیقی ڈراما تئیس مارچ گیارہ سو انتر کے روز سے شروع ہوتا ہے جب سلاودین ایوبی کو مصر کا ویسرائے اور پوچ کا کمانڈر انچیف بنایا گیا اسے اتنا بڑا ردبہ ایک تو اس لیے دیا گیا کہ وہ حکمران قاندان کا نونحال تھا اور دوسرے اس لیے کہ عوائل عمر میں ہی وہ فن حرب و ضرب کا ماہر ہو گیا تھا سپاہ گری ورسے میں پائی تھی اس کے ذہن میں حکمرانی کے معنی باششائی نہیں اسلام کی پاسبانی اور قوم کی عظمت اور فلاح و بہبوت تھی اس کا جب شعور بیدار ہوا تو پہلی قلش یہ محسوس کی کہ مسلمان حکمرانوں میں نہ صرف یہ کے اتحاد نہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کی مدد سے بھی گریس کرتے تھے وہ ایاش ہو گئے تھے شراب اور عورت نے جہاں ان کی زندگی رنگین بنا رکھی تھی وہاں عالم اسلام اور قدا کے اس عظیم مذہب کا مستقبل تاریخ ہو گیا تھا ان امیروں ان کے وزیروں اور مشیروں کے حرم غیر مسلم لڑکیوں سے بھرے ہوئے تھے زیادہ تد لڑکیاں یہودی اور عیسائی تھی جنہیں قاس تربیت دے کر ان حرموں میں داخل کیا گیا تھا غیر معاملی حسن اور آدھاکاری میں کمال رکھنے والی یہ لڑکیاں مسلمان حکمرانوں اور سربراہوں کے کردار اور قومی جذبے کو دیمک کی طرح کھا رہی تھیں اس کا نتیجہ یہ تھا کہ سلیبی جن میں فرینک یعنی فیرنگی قاس طور پر قابل ذکر ہیں مسلمانوں کی سلطنتوں کے ٹکڑے ہڑپ کرتے چلے جا رہے تھے اور بعض مسلم حکمران شاہ فرینک کو سالانہ ٹیکس یا جزیہ ادا کر رہے تھے جس کی حیثیت گنڈا ٹیکس کسی تھی سلیبی اپنی جنگی قوت کے روپ سے اور چھوٹے موٹے حملوں سے حکمرانوں کو ڈراتے رہتے کچھ علاقے پر خبزہ کر لیتے تابان اور ٹیکس رسول کرتے تھے ان کا یہ مقصد تھا کہ آہستہ آہستہ دنیا اسلام کو ہڑپ کر لیا جائے مسلمان حکمران اپنی ریایہ کا خون چوس کر ٹیکس دیتے رہتے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ انہیں عیش و عچرت میں پریشان نہ کیا جائے فرقہ پرستی کے بیج بھی بودیے گئے تھے ان میں سب سے زیادہ خطرناک فرقہ حسن بن سبح کا تھا جو سلاودین ایوبی کی جوانی سے ایک صدی پہلے مورزِ وجود میں آیا تھا یہ مفاد پرستوں کا فرقہ تھا بے حد قطرناک اور پورسرار یہ لوگ اپنے آپ کو فدائی کہلاتے تھے جو بعد میں ہشیشین کے نام سے مشہور ہوئے کیونکہ وہ ہشیش نام کی ایک نشاور شے سے دوسروں کو اپنے جال میں پھانستے تھے سلاودین ایوبی نے مدرسہ نظام الملک میں تعلیم حاصل کی یاد رہے کہ نظام الملک دنیا اسلام کی ایک سلطنت کے وزیر تھے یہ مدرسہ انہوں نے قائم کیا تھا جس میں اسلامی تعلیم دی جاتی اور بچوں کو اسلامی نظریات اور تاریخ سے بہرور کیا جاتا ایک موررخ ابنِ الاتھر کے مطابق نظام الملک حسن بن سباہ کے فدائیوں کا پہلا شکار ہوئے تھے کیونکہ وہ رومیوں کی توسی پسندی کی راہ میں چٹان بنے ہوئے تھے رومیوں نے ایک ہزار اکین نو میں انہیں فدائیوں کے ہاتھوں قتل کروایا اور ان کا مدرسہ قائم رہا سلاودین ایوبی نے وہیں تعلیم حاصل کی اسی عمر میں اس نے سپاہگیری کی تربیت اپنے بزرگوں سے لی نور الدین زنگی نے اسے جنگی چالیں سکھائیں ملک کے انتظامات کے سبختیے اور ڈیپلومیسی میں مہارت دی اس تعلیم اور تربیت نے اس کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیا جس نے آگے چل کر اسے سلیبیوں کے لیے بجلی بنا دیا عوائل جوانی میں ہی اس نے وہ ذہانت اور اہلیت حاصل کر لی تھی جو ایک سالار آزم کے لیے ضروری ہوتی ہے سلاہ الدین ایوبی نے فن حرب و ضرب میں جاسوسی یعنی انٹیلیجنس کمانڈو اور گوریلا آپریشن کو قصوصی اہمیت دی اس نے دیکھ لیا تھا کہ سلیبی جاسوسی کے میدان میں آگے نکل گئے ہیں اور وہ مسلمانوں کے نظریات پر نہایت کارگر حملے کر رہے ہیں سلاہ الدین ایوبی نظریات کے محاس پر لڑنا چاہتا تھا جس میں تلوار استعمال نہیں ہوتی اس کہانی میں آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ اس کی تلوار کا وار تو گہرا ہوتا ہی تھا اس کی محبت کا وار اس سے کہیں زیادہ وار کرتا تھا اس کے لیے تحمل اور بردباری کی ضرورت ہوتی ہے جو اس نے عوائل عمر میں ہی اپنے آپ میں پیدا کر لی تھی اسے جب مصر کا وائس رائے اور کمانڈر انچیف بنا کر مصر بھیجا گیا تو ان سینئر افسروں نے ہنگامہ برپا کر دیا جو اس عہدے کی آس لگائے بیٹھے تھے ان کی نگاہ میں سلاہ الدین ایوبی ابھی طفل مکتب تھا مگر اس طفل مکتب نے جب ان کا سامنا کیا اس کی باتیں سنی تو ان کا احتجاج صد پڑ گیا موررق لین پول کے مطابق سلاہ الدین ایوبی ڈسپلن کا بڑا ہی سخت ثابت ہوا اس نے تفریح ایاشی اور آرام کو اپنے لیے اور اپنی فوج کے لیے حرام قرار دے دیا اس نے اپنی دماغی اور جسمانی قوتوں کو صرف اس مقصد پر مرکوز کر دیا کہ سلطنت اسلامیہ کو مستحکم کرنا ہے اور سلیبیوں کو اس سرزمین سے نکالنا ہے فلسطین پر وہ ہر قیمت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا اس نے یہی مقاصد اپنی فوج کو دیئے مصر کا وائسرائے بن کر اس نے کہا قدا نے مجھے مصر کی سرزمین دی ہے اس کی ذات باری مجھے فلسطین بھی ضرور عطا کرے گی مگر مصر پہنچ کر اس پر انکشاف ہوا کہ اس کا مقابلہ صرف سیلیویوں سے نہیں بلکہ اپنی مسلمان بھائیوں نے اس کی راہ میں بڑے بڑے حسین جال بچھا رکھے ہیں جو سیلیویوں کے ازائم اور جنگی قوت سے زیادہ خطرناک ہیں مصر میں سلاودین ایوبی کا استقبال جن زومہ نے کیا ان میں ناجی نام کا ایک سالار قصوصی اہمیت کا حامل تھا ایوبی نے سب کو سر سے پاؤں تک دیکھا اس کے ہوتوں پر مسکراہت اور زبان پر پیار و محبت کی جاشنی تھی بعض پرانے افسروں نے اسے ایسی نگاہوں سے دیکھا جن میں دنس تھی اور تمسکر بھی تھا وہ سلاودین ایوبی کے صرف نام سے جانتے تھے کہ نور الدین زنگی کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے ان کی نگاہوں میں سلاودین ایوبی کی اہمیت بس اس کے قاندان کی بدولت تھی یا اس وجہ سے انہوں نے اسے اہمیت دی کہ وہ مصر کا فوجی بے اسرائے بن کر آیا تھا اس کے سوا انہوں نے سلاودین ایوبی کو کوئی وقت نہ دی ایک بوڑھے افسر نے اپنے ساتھ کھڑے افسر کے کان میں کہا بچہ ہے اسے ہم پالیں گے مورخ اور اس وقت کے واقعہ نگار یہ نہیں بتا سکتے کہ سلاودین ایوبی نے ان لوگوں کی نظریں بھاپ لی تھی یا نہیں وہ استقبال کرنے والے اس سامنے مسافح کے لیے رکا تو ایوبی کے چہرے پر تبدیلی سی آگئی تھی وہ ناجی سے ہاتھ ملانا چاہتا تھا لیکن ناجی جو اس کے باپ کی عمر کر تھا سب سے پہلے درباری خوش آمدیوں کی طرح چھکا پھر ایوبی سے بغلگیر ہو گیا اس نے ایوبی کی پیشانی چوم کر کہا میرے کون کا آخری قطرہ بھی تمہاری جان کی حفاظت کے لیے بنے گا تم میرے پاس زنگی اور شرکو کی امانت ہو میری جان عظمت اسلام سے زیادہ خیمتی نہیں سلا الدین ایوبی نے ناجی کا ہاتھ چوم کر کہا محترم اپنے کون کا ایک ایک قطرہ سبھال کر رکھی سلیوی سیاہ گھٹاؤں کے مانن چھا رہے ہیں ناجی جواب میں صرف مسکر آیا جیسے سلا الدین ایوبی نے کوئی لطیفہ سنایا ہو سلا الدین ایوبی اس تجربے کار سالار کی مسکرہ کو غالباً نہیں سمجھ سکا ناجی فاطمی خلافت کا پربردہ سالار تھا وہ مصر میں بارڈی گارڈز کا کمانڈر تھا جس کی نفری پچاس ہزار تھی اور ساری کی ساری نفری سوڈانی تھی یہ فوج اس دور کے جدید ہتھیاروں سے مسلح تھی اور یہ فوج ناجی کا ہتھیار بن گئی تھی جس کے زور پر وہ بیتاج باشا بنا دنیا کی مرکزیت ختم ہو چکی تھی سلیبیوں کی بھی نہایت دلکش تقریب کاریاں شروع ہو چکی تھی ذر پرستی اور تہش کا دور دورہ تھا جس کے پاس ذرا سی بھی طاقت تھی اسے وہ اپنی اقتدار کے تحفظ کے لیے اور دولت سمیٹ کے لیے استعمال کرتا تھا سودانی باڑی گارڈز فوج کا کمانڈر ناجی مصر میں حکمرانوں اور دیگر سربراہوں کے لیے تہشت بنا ہوا تھا خدا نے اسے سازش ساز تماغ دیا تھا اسے اس طور کا بادشاہ ساز کہا جاتا تھا بنانے اور بگارنے میں خصوصی مہارت رکھتا تھا اس نے سلاودین ایوبی کو دیکھا تو اس کے کمزور سی بھیڑ کو دیکھ کر بھیڑیے کے دانت نکل آتے ہیں ایوبی اس زہر قند کو نہ سمجھ سکا اس کے لیے سب سے زیادہ اہم آدمی ناجی تھا کیونکہ وہ پچاس ہزار باڑی گارڈز کا کمانڈر تھا اور سلاودین کو اس فوج کی ضرورت تھی سلاودین ایوبی سے کہا گیا کہ حضور بڑی لمبی مسافس سے تشریف لائے ہیں پہلے آرام کر لیں تو اس نے کہا میرے سر پر جو دستار رکھ دی گئی ہے میں اس کے اہل نہ تھا اس دستار نے میرا آرام اور میری نین حرام کر دی ہے کیا آپ حضرات مجھے اس چھت کے نیچے نہیں لے چلیں گے جہاں تو عام پسند نہیں فرمائیں گے اس کے نائب نے پوچھا سلا الدین ایوبی نے کچھ سوچا اور ان کے ساتھ چل پڑا لمبے تڑنگے قویح کل باڑی گارڈ اس عمارت کے سامنے کھڑے تھے جس میں کھانے کا انتظام کیا گیا تھا ایوبی نے ان گارڈ کے ہتھیار دیکھے تو اس کے چہرے پر رونخ آگئی مگر یہ رونخ دروازے میں قدم رکھتے ہی غائب ہو گئی وہاں چار نوجوان لڑکیاں جن کے جسموں میں زہر شکن لچک اور شانوں پر بکھرے ہوئے ریشمی بالوں میں قدرت کا حسن سمویا ہوا تھا ہاتھوں میں پھولوں کی پتیوں سے بھری ہوئی کشن ٹوکریاں اٹھائے کھڑی تھی انہوں نے سلاودین ایوبی کے راستے میں پتیاں بکھیرنی شروع کر دی اور اس کے ساتھ دف کی تال پر تاؤوس اور عباب اور شہنائیوں کا مسہور کن نغمہ اُبرا ایوبی نے راستے میں پھولوں کی پتیاں دیکھ وہ انداز تھا جسے مغلبہ شاہوں نے ہندوستان میں رائج کیا تھا سلاودین ایوبی پھولوں کی پتیاں مسل نے نہیں آیا ایوبی نے ایسی مسکرات سے کہا جو ان لوگوں نے پہلے کم ہی کبھی کسی ہونٹوں پر دیکھی تھی ہم حضور کے راستے میں آسمان سے تارے بھی نوچ کر بچھا سکتے ہیں ناجی نے کہا اگر میری راہ میں کچھ بچھانا چاہتے ہو تو وہ ایک چیز ہے جو میرے دل کو بھاتی ہے سلاودین ایوبی نے کہا آپ حکم دیں نائب نے کہا وہ کونسی چیز ہے جو حضور کے دل کو بہلاتی ہے سلیبیوں کی لاش سلاودین ایوبی نے مسکرا کر کہا مگر فوراں ہی اس کی مسکراہت غائب ہو گئی اس کی آنکھوں میں شولے نکلنے لگے اس نے دھیمی آواز میں جسم قہر اور اتاب چھپا ہوا تھا کہا مسلمان کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں جانتے نہیں ہو سلیبی سلطنت اسلامیہ کو چوہوں کی صرف اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کر دیا ہے ہم نے اپنی بچیوں کو ننگا کر کے ان کی اسمت رون ڈالی میری نظریں فلسطین پر لگی ہوئی ہیں تم میری راہ میں پھول بچھا کر مصر سے بھی اسلام کا پرچم اتروا دینا چاہتے ہو اس نے ان پر خدم رکھا تو میری روح کانٹوں سے چھل نہیں ہو جائے گی ہٹا دو لڑکیوں کو میرے راستے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تلوار ان کے اتنے دلکش سنہرے بالوں میں علچ کر بیکار ہو جائے حضور کی جاہ وہ حشمت مجھے حضور نہ کہو صلاح الدین ایوبی نے بولنے والے کو یوں ٹوک دیا جیسے تلوار سے کسی کافر کی گردن کٹ دی ہو اس نے کہا حضور وہ تھے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور جن کا میں غلام بیدام ہوں میری جان فدا ہو اس حضور صلی اللہ علیہ سلم پر جن کے مخدس پیغام کو میں چھین کر بہرے روم میں ڈوبو دینا چاہتے ہیں شراب میں قرخ کر دینا چاہتے ہیں میں باششاہ بن کے نہیں آیا لڑکیاں کسی کے اشارے پر پھولوں کی پتیاں سمیٹ کر وہاں سے ہٹ گئی تھی سلاود دین ایوبی دیزی سے دروازے کے اندر چلا گیا ایک وسی کمرہ تھا اس ایسے کیسے کھانے سجے ہوئے تھے سلاود دین ایوبی رک گیا اور اپنے نایب سے پوچھا کیا مصر کا ہر ایک باشندہ اسی قسم کا کھانا کھاتا ہے نہیں حضور نایب نے جواب دیا غریب لوگ تو ایسے کھانے کے قواب بھی نہیں دیکھ سکتے تم سب کس قوم کے فرد ہو سلاود دین ایوبی نے پوچھا کیا ان لوگوں کی قوم الگ ہے جو ایسے کھانوں کے خواب بھی نہیں دیکھ سکتے کسی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے کہا اس جگہ جس خدر ملازم ہیں اور یہاں جتنی سپاہی ڈیوٹی پر ہیں ان سب کو اندر پانی پیا اور بارڈی گارڈ کے کمانڈر ناجی کو ساتھ لے کر اس کمرے میں چلا گیا جو ویس رائے کا دفتر تھا دو گھنٹے بعد ناجی باہر نکلا دوڑ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا ایڈ لگائی اور نظروں سے آوچھل ہو گیا رات ناجی کے قاس کمرے میں اس کے دو کمانڈر جو اس کے مطمد اور ہمراس تھے اس کے پاس بیٹھے شراب پی رہے تھے ناجی نے کہا جوانی کا جوش ہے تھوڑے دنوں میں تھنڈا کر دوں گا کمبخت جو بھی بات کرتا ہے کہتا ہے رب کعبہ کی خسم سلویبیوں کو سلطنت اسلامیہ سے باہر نکال کر دم لوں گا سلاودین ایوبی ایک کمانڈر نے تنس کیا اتنا بھی نہیں جانتا کہ سلطنت اسلامیہ کا دم نکل چکا ہے اب سوڈانی حکومت کریں گے کیا آپ نے اسے بتایا نہیں کہ یہ پچاس ہزار کا لشکر سوڈانی ہے دوسرے کمانڈر نے ناجی سے پوچھا اور یہ لشکر جسے وہ اپنی فوش سمجھتا ہے سلیبیوں کے خلاف نہیں لڑے گا تمہارا دماغ ٹھکانی ہے ناجی نے کہا میں اسے یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ پچاس ہزار سوڈانی شیر اس کے اشارے پر سلیبیوں کے پرخچے اڑا دیں گے لیکن ناجی چھپ ہو کر سونچ میں پڑھ گیا لیکن کیا اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ مصر کے باشندوں کی ایک فوش تیار کرو ناجی نے کہا اس نے کہا ہے کہ ایک ہی ملک کی فوج مناسب نہیں ہوتی وہ مصر کے لوگوں کو بھرتی کر کے ہماری فوج میں شامل کرنا چاہتا ہے تو آپ نے کیا جواب دیا میں نے کہا ہے کہ آپ کی حکم کی تعمیل ہوگی ناجی نے جواب دیا مگر میں ایسے حکم کی تعمیل نہیں کروں گا مزاج کا کیسا ہے ادروش نے پوچھا زد کا پکہ معلوم ہوتا ہے ناجی نے جواب دیا آپ کی دانش اور تجربے کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں لگتا دوسرے کمانڈر نے کہا نیا نیا امیر مصر بن کے آیا ہے کچھ روز یہ نشاتاری رہے گا میں یہ نشا اترنے نہیں دوں گا ناجی نے کہا اسے اسی نشے میں بدمست کر کے ماروں گا بہت دیر تک یہ تینوں سلاودین ایوبی کے قلاب باتیں کرتے رہے اور اس مسئلے پر غور کرتے رہے کہ اگر سلاودین ایوبی نے ناجی کی بیتاج باش شاہی کے لیے خطرہ پیدا کر دیا تو وہ کیا کاروائی کریں گے ادھر سلطان سلاودین ایوبی اپنے نائبین کو سامنے بٹھائے یہ ذہن طاقت کی ضرورت ہے اور اس نے یہ بھی کہا کہ اسے یہاں کا فوجی ڈھانچہ بلکل پسند نہیں پچاس ہزار باری گارڈ سوڈانی ہیں ہمیں ہر قطے کے باشندوں کو یہ حق دینا ہے کہ وہ ہماری فوج میں آئیں اپنے جوہر دکھائیں اور مال غنیمت میں سے اپنا حصہ وصول کریں یہاں کہ عوام کا میار زندگی اسی طرح بلند ہو سکتا ہے سلا الدین ایوبی نے انہیں بتایا میں نے ناجی سے کہہ دیا ہے کہ وہ عام بھرتی شروع کر دے کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا ایک نازم نے ان سے پوچھا کیا وہ حکم کی تعمیل سے گریس کرے گا وہ گریس کر سکتا ہے نازم نے جواب دیا فوجی امور اسی کے سپرد ہیں وہ کسی سے حکم لیا نہیں کرتا اپنی منوایا کرتا ہے سلا الدین ایوبی قاموش رہا جیسے اس پر کچھ اثر ہی نہ ہوا ہو اس نے سب کو رخصت کر دیا اور صرف علی بن سفیان کو اپنے ساتھ رکھا علی بن سفیان جاسوسی اور جوابی جاسوسی کا ماہر تھا اسے سلا الدین ایوبی بغداز سے اپنے ساتھ لایا تھا وہ ادھیر عمر کا آدمی تھا اداکاری چرب زبانی اور بھیس بدلنے میں مہارت رکھتا تھا جنگوں میں اس نے جاسوسی بھی کی تھی اور جاسوسوں کو پکڑا بھی تھا اس کا اپنا گروہ تھا جو آسمان سے تارے بھی توڑ لاتا تھا سلا الدین ایوبی کو جاسوسی کی اہمیت سے واقعیت تھی فنی مہارت کے علی میں وہی جذبہ تھا جو سلا الدین ایوبی میں تھا تم نے سنا علی سلا الدین نے کہا یہ لوگ کہہ گئے ہیں کہ ناجی کسی سے حکم لیا نہیں کرتا اپنی منوایا کرتا ہے ہاں علی نے جواب دیا میں نے سن لیا ہے اگر میں چہرے پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا تو میری رائے میں باری گارڈز کا یہ کمانڈر جس کا ناجی ہے ناپاک ذہنیت کا انسان ہے اس کے متعلق میں پہلے سے بھی کچھ جانتا ہوں یہ فوج جو ہمارے خزانے سے تنقا لیتی ہے دراصل ناجی کی ذاتی فوج ہے اس نے حکومتی حلقوں میں ایسی ایسی سازشے کی ہیں جنہوں نے انتظامی دھانچے کو بہت کمزور کر دیا ہے آپ کا یہ فیستہ بلکل بجا ہے کہ فوج میں یہاں کے ہر کتے کے سپائی ہونے چاہیے میں آپ کو تفصیلی معلومات فراہم کروں گا مجھے شک ہے کہ سودانی فوج ناجی کی وفادار ہے ہماری نہیں آپ کو اس فوج کی تربیت اور تنظیم بدلنی پڑے گی یا ناجی کو سبک دوش کرنا پڑے گا میں اپنی صفوں میں ہی اپنے دشمن پیدا نہیں کرنا چاہتا سلا الدین ایوبی نے کہا ناجی گھر کا بھیدی ہے اسے سبک دوش کر کے اپنا دشمن بنا لینا دانشونگی نہیں ہماری تلوار غیروں کے لیے ہے اپنوں کا خون بہانی کے لیے نہیں میں ناجی کی ذہنیت کو پیار اور محبت سے بدل سکتا ہوں تم اس فوج کی ذہنیت معلوم کرنے کی کوشش کرو اور مجھے صحیح اطلاع دو کہ فوج کہاں تک ہماری وفادار ہے مگر ناجی اتنا کچھا آدمی نہیں تھا اس کی ذہنیت پیار اور محبت کے بکھیڑوں سے آزاد تھی اسے اگر پیار تھا تو اپنی اقتدار اور شیطانیت کے ساتھ تھا اس لحاظ سے وہ پتھر تھا مگر جسے اپنے جال میں پھسانا چاہتا اس کے سامنے موم ہو جاتا تھا اس نے سلاع الدین ایوبی کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا اس کے سامنے وہ بیٹھتا نہیں تھا ہاں میں ہاں ملاتا چلا جاتا تھا اس نے مصر کے مختلف قطوں سے ایوبی کے حکم کے مطابق فوج کے لئے بھرتی شروع کر دی تھی حالانکہ یہ کام اس کی مرضی کے قلاف تھا دن گزرتے جا رہے تھے سلاع الدین ایوبی اسے کچھ کچھ پسند کرنے لگا تھا ناجی نے اسے یقین دلایا تھا کہ سوڈانی باری گارڈ فوج حکم کی منتظر ہے اور یہ قوم کی توقعات پر پوری اترے گی ناجی سلاع الدین ایوبی کو دو تین مرتبہ کہہ چکا تھا کہ وہ باری گارڈ کی طرف سے اسے دعوت دینا چاہتا ہے اور فوج اس کے عزاز میں جشن منانی کے لیے بیتاب ہے لیکن سلاع الدین ایوبی مسروفیت کی وجہ سے یہ دعوت قبول نہیں کر سکا تھا رات کا وقت تھا ناجی اپنے کمرے میں اپنے دو معتمد جونئر کمانڈروں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا دو ناشنے والیاں سازوں کی ہلکی ہلکی موسیقی پر مستی میں آئی ہوئی ناگنوں کی طرح مسہور کن اداوں سے رخص کر رہی تھی ان کے پاؤں میں گھونگرو نہیں تھے ان کے جسموں پر کپڑے صرف اسی خدر تھے کہ ان کے سطر ڈھکے ہوئے تھے اس رخص میں قمار کا تاثر تھا دربان اندر آیا اور ناجی کے کان میں کچھ کہا ناجی جب شراب اور رخص میں مہو ہوتا تھا تو کوئی مقل ہونے کی جرت نہیں کر سکتا تھا صرف دربان کو معلوم تھا کہ وہ کون سا ضروری کام ہے جس کی قاطر ناجی عیش و ترب کی محفل سے اٹھا کرتا ہے ورنہ وہ اندر آنے کی جرت نہ کرتا اس کی بات سنتے ہی ناجی باہر نکل گیا اور دربان اسے دوسرے کمرے میں لے گیا وہاں سودانی لباس میں ملبوس ایک ادھیر عمر آدمی بیٹھا تھا اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی تھی ناجی کو دیکھ کر وہ اٹھی ناجی اس کے چہرے اور خط کار کی دلکشی دیکھ کر ٹھٹک گیا وہ عورتوں کا شکاری تھا اسے عورتیں صرف اپنی ایشی کے لیے درکار نہیں ہوتی تھی ان سے وہ اور بھی کئی کام لیا کرتا تھا جن میں ایک یہ تھا کہ وہ نہایت خوبصورت اور ایار لڑکیوں کے ذریعے بڑے بڑے افسروں کو اپنی مٹھی میں رکھتا تھا اور ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ انہیں امیروں وزیروں کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا اور ان سے وہ جاسوسی بھی کراتا تھا جس طرح قصاب جانور کو دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ اس کا گوشت کیسا ہے اسی طرح ناجی لڑکی کو دیکھ کر اندازہ کر لیا کرتا تھا کہ وہ کس کام کے لیے موضوع ہے لڑکیوں کے بیوپاری اور بردہ فروش اکثر ناجی کے پاس مال لاتے رہتے تھے یہ آدمی بھی ایسے ہی بیوپاریوں میں سے لگتا تھا لڑکی کے متعلق اس نے بتایا کہ تجربے کار ہے ناج بھی سکتی ہے اور پتھر کو زبان کے میٹھے زہر سے پانی میں تبدیل کر سکتی ہے ناجی نے اس کا تفصیلی انٹرویو لیا وہ اس فن کا ماہر تھا اس کے مطابق اس نے لڑکی کا امتحان لیا اور اس نے یہ رائے قائم کی کہ جس کام کے لیے وہ ایک اور لڑکی کو تیار کر رہا تھا اس کے لیے یہ لڑکی تھوڑی سی ٹریننگ کے بعد موضوع ہو سکتی ہے سودہ تیہ ہو گیا بیوپاری قیمت وصول کر چلا گیا ناجی لڑکی کو اس کمرے میں لے گیا جہاں اس کے دو ساتھی رخص اور شراب سے دل بہلا رہے ناجی اور اس کے ساتھی تڑپ اٹھے پہلی دونوں ناشنے والیوں کے رنگ پیلے پڑ گئے اس نئی لڑکی کے سامنے ان کی قدر و قیمت کم ہو گئی تھی ناجی نے اسی وقت محفل برخاص کر دی اور اس لڑکی کو اپنے پاس بٹھا کر سب کو باہر نکال دیا لڑکی سے نام پوچھا تو اس نے زکوئی بتایا ناجی نے اسے کہا زکوئی تمہیں یہاں لانے والے نے بتایا تھا کہ تم پتھر کو پانی میں تبدیل کر سکتی ہو میں تمہارا یہ کمال دیکھنا چاہتا ہوں وہ پتھر کون ہے زکوئی نے پوچھا نیا امیر مصر ناجی نیوبی زکوئی نے پوچھا ہاں سلا الدین نیوبی ناجی نے کہا اگر تم اسے پانی میں تبدیل کر دو تو اس کے وزن جتنا سونا تمہارے قدموں میں رکھتوں گا وہ شراب تو پیتا ہوگا نہیں ناجی نے جواب دیا شراب عورت ناج گانے اور تفریص وہ اتنی ہی نفرت کرتا ہے جتنی ہر مسلمان قنزیر سے کرتا ہے میں نے سنا تھا کہ آپ کے پاس لڑکیوں کا ایسا تلسم ہے جو نیل کی روانی کو روک لیتا ہے زکوئی نے کہا کیا وہ تلسم بیکار ہو گیا ہے میں نے ابھی آزمایا نہیں ناجی نے کہا یہ کام تم کر سکتی ہو میں سلاو الدین ایوبی کی عادتوں کے مطالق تمہیں بہت کچھ بتاؤں گا کیا آپ اسے زہر دینا چاہتے ہیں زکوئی نے پوچھا ابھی نہیں ناجی نے جواب دیا میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک بار کسی تم جیسی لڑکی کے جال میں پھنس جائے پھر میں اسے اپنے پاس بٹھا کر شلاب پلاؤں اگر اسے ختل کرنا مقصود ہوتا تو میں یہ کام ہشیش سے نہایت آسانی سے کرا سکتا تھا یعنی آپ اس کے ساتھ دشمنی نہیں دوستی کرنا چاہتے ہیں زکوئی نہیں کہا اتنا برجستہ جملہ سن کر ناجی چند لمحے لڑکی کو دیکھ ترہا وہ اس کی توقع سے زیادہ ذہین تھی ہاں ہاں زکوئی ناجی نے اس کے ملائم بالوں پر ہاتھ پھیر کر کہا میں اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں ایسی دوستی کہ وہ میرا ہم نوالہ ہم پیالہ بن جائے آگے میں جانتا ہوں کہ مجھے کہ ایک جادو سلاودین ایوبی کے ہاتھ میں بھی ہے اگر تمہارے حسن اور نازو انداز پر اس کا جادو چل گیا تو میں تمہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو تم ایک دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکوگی سلاودین ایوبی تمہیں موت سے بچا نہیں سکے گا تمہاری زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہیں تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکوگی اسی لیے میں نے تمہارے ساتھ کھل کر باتیں کی ہیں ورنہ میرے ردبے اور حیثیت کا آدمی ایک پیشاور لڑکی کے ساتھ پہلی ملاقات میں ہی ایسی باتیں کبھی نہ کرتا تک میری رسائی کس طرح ہوگی میں اسے ایک جشن میں بلا رہا ہوں ناجی نے کہا اسے رات اپنے ہاں رکھوں گا اور تمہیں اس کی قواب گا میں داخل کر دوں گا میں نے اسی مقصد کے لیے بلایا ہے آگے میں سنبھال لوں گی وہ رات گزر گئی اور پھر اور کئی راتیں گزر گئیں سلا الدین ایوبی انتظامی کاموں میں اور نئی فوش تیار کرنے میں اتنا مصروف رہا کہ ناجی کی دعوت قبول کرنے کا وقت نہ نکال سکا علی بن سفیان نے اسے ناجی کے متعلق جو ریپورٹ دی اس سے وہ پریشان ہو گیا اس نے علی سے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص سلیبیوں سے زیادہ خطرناک ہے یہ ایک سانپ ہے جسے مصر کی امارت آستین میں پال رہی ہے علی بن سفیان نے ناجی کی تقریب کاری کی تفصیل سنائی کہ اس نے کس طرح کس کس بڑے آدمی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور انتظامیہ میں من مانی کرتا رہا پھر کہا اور جس سوڈانی سپاہ کا وہ سالار ہے وہ ہماری بجائے اس کی وفادار ہے کیا آپ اس کا کوئی علاج سوچ سکتے ہیں صرف سوچ ہی نہیں سکتا سلاودین ایوبی نے جواب دیا علاج شروع کر چکا ہوں مصر سے جو سپاہ بھرتی کی جا رہی ہے اسے میں سوڈانی محافظوں میں گھڑ مٹ کر دوں گا پھر یہ فوج سوڈانی ہوگی نہ مصری ناجی کی یہ طاقت بکھر کر ہماری فوج میں جذب ہو جائے گی ناجی کو میں اس کے صحیح ٹھکانے پر لے آؤں گا اور میں یہ بھی وسوخ سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے سلیبیوں کے ساتھ جو گھڑ چوڑ کر رکھا ہے علی بن سفیان نے کہا آپ سلطنت اسلامی کو ایک مضبوط مرکز پر لاکر اسلام کو وسط دینا چاہتے ہیں مگر ناجی آپ کے قواب کو دیوانے کا قواب بنا رہا ہے تم اس سلسلے میں کیا کر رہے ہو یہ مجھ پر چھوڑے علی بن سفیان نے جواب دیا میں جو کچھ کروں گا وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا آپ مطمئن رہیں میں نے اس کے گرد جاسوسوں کی ایک ایسی دیوار چندی ہے جس کی آنکھے بھی ہیں کان بھی ہیں اور یہ دیوار متحرک ہے یوں سمجھ لیں کہ میں نے اسے اپنے جاسوسی کے قلعے میں قید کر لیا ہے سلا الدین ایوبی کو علی بن سفیان پر اس خدر احتمال تھا کہ اس سے اس کی درپردہ کاروائی کی تفصیل نہ پوچھی علی نے اس سے پوچھا معلوم ہوا ہے کہ وہ آپ کو جشن پر مدو کر رہا ہے اور ہاتھ پیٹ پیچھے رکھ کر ٹہل نے لگا اس کی آہ نکل گئی وہ رک گیا اور بولا بن سفیان زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے بے مقصد زندگی سے کیا یہ بہتر نہیں کہ انسان پیدا ہوتے ہی مر جائے کبھی کبھی یہ سوچ دماغ میں آجاتی ہے کہ وہ لوگ شاید خوش نصیب ہیں جن کی قومی حص مردہ ہوتی ہے اور جن کا کوئی کردار نہیں ہوتا بڑے مزے سے جیتے اور اپنی آئی پر مر جاتے ہیں وہ بد نصیب ہیں امیر محترم علی نے کہا ہاں بن سفیان سلا الدین ایوبی نے کہا میں جب بات معلوم نہیں کون میرے کان میں کہہ دیتا ہے جو تم نے کہی ہے مگر سوچتا ہوں کہ ہم نے تاریخ قدھارہ اس موڑ پر نہ بدلا تو ملت اسلامیہ بکھر کر بادیوں جنگلوں اور سہراؤں میں کھو جائے گی ملت کی خلافت تین حصوں میں بڑھ گئی ہے امیر منمانی کر رہے ہیں اور سلیویوں کے آلہ اکار بنتے جا رہے ہیں مجھے یہ ڈھر بھی محسوس ہونے لگا ہے کہ مسلمان اگر زندہ رہے تو وہ ہمیشہ سلیویوں کے غلام اور آلہ اکار رہیں گے وہ اسی پہ خوش رہیں گے کہ زندہ ہیں مگر قوم کی حیثیت سے پھر رک گیا اور سر کو جھٹک کر علی بن سفیان کو دیکھا کہنے لگا جب تباہی اپنے اندر سے اٹھے تو اسے روکنا محال ہوتا ہے اگر ہماری خلافت اور امارتوں کا یہی حال رہا تو سلیویوں کو حرم پر حملے کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی وہ آگ جس میں ہم اپنا ایمان اپنا کردار اور اپنی قومیت جلا رہے ہیں اس میں سلیوی آہستہ آہستہ تیل ڈالتے رہیں گے ان کی سازشیں ہمیں آپس میں لڑاتی رہیں گی میں شاید اپنا عظم پورا نہ کر سکوں میں شاید سلیویوں سے شکست بکھا جاؤں لیکن میں قوم کے نام ایک وسیعت چھوڑنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی غیر مسلم پر کبھی بھروس نہ کرنا ان کے خلاف لڑنا ہے تو لڑ کر مر جانا کسی غیر مسلم کے ساتھ کبھی سمجھوتا اور کوئی معاہدہ نہ کرنا آپ کا لہجہ بتا رہا ہے جیسے آپ اپنی عظم سے مایوس ہو گئے ہیں علی بن سفیان نے کہا مایوس نہیں سلا الدین ایوبی نے کہا جذباتی علی میرا ایک حکم متعلقہ شعبے تک پہنچا دو بھرتی تیز کر دو اور کوشش کرو کہ فوج کے لیے زیادہ سے زیادہ ایسے آگ بھی رکھو جو جنگ کا تجربہ حاصل کر چکے ستاشت کر سکے ان کی نظریں عقاب کی طرح تیز ہوں ان میں سہرائی لومڑی کی مکاری ہو اور وہ دشمن پر چیتے کی طرح چھپٹنے کی مہارت دلیری اور طاقت کے مالک ہو ان میں شراب ہشیش وغیرہ کی عادت نہ ہو اور عورت کے لیے وہ برف کی طرح یق ہو بھرتی تیز کرا عدود بن سفیان اور یاد رکھو میں حجوم کا قائل نہیں مجھے لڑنے والوں کی ضرورت ہے قاہ تعداد تھوڑی ہو ان میں قومی جذبہ ہو اور وہ میرے عظم کو سمجھتے ہوں کسی کے دل میں یہ شبہ نہ ہو کہ اسے کیوں لڑایا جا رہا ہے اگلے دس دی کہ وہ سلا الدین ایوبی کو کون کون سے طریقے سے اپنے حسن کے چال میں پھانس کر اس کی شخصیت اور اس کے کردار کو کمزور کر سکتی ہے ناجی کے ہمراس دوستوں نے زکوئی کو دیکھا تو انہوں نے بلا خوف تردید کہا کہ اس لڑکی کو مصر کے فیرون دیکھ لیتے تو قدائی کے دعوے سے دست بردار ہو جاتے ناجی کا جاسوسی کا اپنا نظام تھا بہت تیز اور دلیر وہ معلوم کر چکا تھا کہ علی بن صفیان صلاح الدین ایوبی کا خصوصی مشیر ہے اور عرب کا معنی ہوا سراغ رسام اس نے علی کے پیچھے اپنے جاسوس چھوڑ دیئے تھے اور اس نے علی کو ختل کرا دینے کا منصوبہ بھی بنا لیا تھا زکوئی کو ناجی نے صلاح الدین ایوبی کو اپنے دام میں پھانسنے کے لیے تیار کیا تھا لیکن وہ محسوس نہ کر سکا کہ مرا کش کی رہنی والی یہ لڑکی اس کے اپنے آساب پر سوار ہو گئی ہے وہ صرف شکل و صورت کی ہی دلکش نہ تھی بلکہ اس کی باتوں میں ایسا جادو تھا کہ ناجی اسے پاس بٹھا کر اس کے ساتھ باتیں ہی کرتا رہتا تھا اس نے ان دو ناشنے گانے والی لڑکیوں سے نگاہیں پھیر لی تھی جو اس کی منظور نظر تھی تین چار راتوں سے اس نے ان لڑکیوں کو اپنے کمرے میں نہیں بلایا تھا ناجی سونے کے انڈے دینے والی مرغی تھی جو ان کے قبضے سے نگل کر زکوئی کی آغوش میں انڈے دینے لگی تھی انہوں نے زکوئی کو راستے سے ہٹانی کی ترقیب سوچنی شروع کر دی وہ آخر اس نتیجے پر پہنچیں کہ اسے قتل کرا دیا جائے مگر اسے قتل کرانا ممکن نظر نہیں آتا تھا کیونکہ ناجی نے اسے جو کمرہ دے رکھا تھا اس پر دو محافظوں کا پہرہ رہتا تھا اس کے علاوہ یہ دونوں لڑکیاں اس مکان سے بلا اجازت باہر نہیں جا سکتی تھی جو ناجی نے انہیں دے رکھا تھا انہوں نے دستہ بدل دیا یہ سب امیر مصر ویسرائے کے پرانے باڑی گار تھے ان کی جگہ اس نے ان سپاہیوں میں سے باڑی گار کا دستہ تیار کر دیا جو نئی بھرتی میں آئے تھے یہ جاوازوں کا منتخب دستہ تھا جو سپاہ گری میں بھی تاک تھا اور جذبے کے لحاظ سے بھی اس کا ہر سپاہی مرد ہور تھا ناجی کو یہ تبدیلی بلکل پسند نہیں تھی لیکن اس نے صلاح الدین ایوبی کے سامنے اس تبدیلی کی بے حد تعریف کی اور اس کے ساتھ ہی درخواست کی کہ صلاح الدین ایوبی اس کی دعوت قبول کر لے ایوبی نے اسے جواب دیا کہ وہ ایک آد دن میں اسے بتائے گا کہ وہ کب دعوت قبول کر سکے گا اس کے جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے مشورہ لیا کہ وہ دعوت پر کب جائے علی نے اسے مشورہ دیا کہ اب وہ کسی بھی روز دعوت قبول کر لے دوسرے دن صلاح دن ایوبی نے ناجی کو بتایا کہ وہ کسی بھی رات دعوت پر آ سکتا ہے ناجی نے تین روز بعد کی دعوت دی اور بتایا کہ یہ دعوت کم اور جشن زیادہ ہوگا اور یہ جشن شہر سے دور سہرہ میں مشلوں کی روشنی میں منایا جائے گا ناج گانے کا انتظام اور سلاودین ایوبی کو رات وہیں قیام کرایا جائے گا رہائش کے لیے قیمے نصب ہوں گے سلاودین ایوبی پروگرام کی تفصیل سنتا رہا اس نے ناج گانے پر بھی اعتراض نہ کیا ناجی نے درتے جھجکتے کہا فوج کے بیشتر سپاہی جو مسلمان نہیں یا جو بھی نیم مسلمان ہیں کبھی کبھی شراب پیتے ہیں وہ شراب کے عادی نہیں وہ اجازت چاہتے ہیں کہ جشن میں انہیں شراب پینے کی اجازت دی جائے آپ ان کے کمانڈر ہیں سلاودین ایوبی نے کہا آپ چاہیں تو انہیں اجازت دے دیں نہ دینا چاہیں تو میں آپ پر اپنا حکم نہیں چلاؤں گا امیر مصر کا اغبال بلند ہو ناجی نے غلاموں کی طرح کہا میں کون ہوتا ہوں اس کام کی اجازت دینے والا جس کو آپ سخت نا پسند کرتے ہیں انہیں اجازت دے دیں کہ جشن کی رات ہنگام آرائی اور بدکاری کے زوا سب کچھ کر سکتے ہیں سلا الدین ایوبی نے کہا اگر شراب پی کر کسی نے ہلا گلہ کیا تو اسے سخت سزا دی جائے گی یہ خبر جب سلا الدین ایوبی کے سٹاف تک پہنچی کہ ناجی سلا الدین ایوبی کے عزاز میں جو جشن منخت کر رہا ہے اس میں ناج گانا ہوگا اور شراب بھی پی جائے گی اور سلا الدین ایوبی نے اس جشن کی دعوت ان خرافات کے باوجود قبول کر لی ہے تو سب حیرت سے ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگے کسی نے کہا کہ ناجی جھوٹ بولتا ہے وہ دوسروں پر اپنا رواب ڈالنا چاہتا ہے اور کسی نے یہ رائے دی کے لیے عیش و عشرت شراب نوشی اور بدکاری جرم خرار دے دی تھی اس نے ایسا سخت ڈسیپلین رائچ کر دیا تھا کہ کسی کو بھی پہلے کی طرح فرائش سے کوتاہی کی جرت نہیں ہوتی تھی وہ اس پر کش تھے کہ آج نئے امیر مصر نے کسی دعوت میں شراب اور رخص کی اجازت دے دی ہے تو کل پر سوں وہ خود بھی ان رنگینیوں کا رسیہ ہو جائے گا صرف علی بن سفیان تھا جسے معلوم تھا کہ صلاح الدین ایوبی نے خرافات کی اجازت کیوں دی ہے جشن کی شام آگئی ایک تو چاندنی رات تھی سہرہ کی چاندی اتنی شفاف ہوتی ہے کہ ریت کے ذرے بھی نظر آجاتے ہیں دوسرے ہزار ہا مشالوں نے وہاں سہرہ کی رات کو دن بنا دیا تھا بارڈی گارز کا حجوم تھا جو ایک وسی میدان کے گرد دیواروں کی طرح کھڑا تھا ایک طرف سلاح الدین ایوبی کے بیٹھنے کے لیے تھوڑی دور مہمانوں کے لیے نہایت خوبصورت قیم نصب تھے ان سے ہٹ کر ایک بڑا خیمہ سلاح الدین ایوبی کے لیے نصب کیا گیا تھا جہاں اسے رات بسر کرنی تھی علی بن سفیان نے سورج عروب ہونے سے پہلے وہاں جا کر اس قیمے کے اردگرد محافظ کھڑے کر دی تھے جب علی بن سفیان محافظ کھڑے کر رہا تھا ناجی زکوئی کو آخری ہدایات دے رہا تھا اس شام زکوئی کا حسن کچھ زیادہ ہی نکھر رہا تھا اس کے جسم سے ایسے اتر کی بھینی بھینی بھو اٹ رہی تھی جس میں سہر کا تاثر تھا اس نے بال اوریاں کندھوں پر پھیلا دی تھے سپیت کندھوں پر سیاہی مائل بھورے بال زاہدوں کی نظروں کو گرفتار کرتے تھے اس کا لباز اس خدر بارک تھا کہ اس کے جسم کے تمام نشب و فراس صاف نظر آتے تھے اس کے ہونٹوں پر قدرتی تبسم ادھ کھلی کھلی کی مالی تھا ناجی نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا سلاودین ایوبی پر تمہارے جسمانی حسن کا شاید اثر نہ ہو اپنی زبان استعمال کرنا وہ سبق بھولنا نہیں جو میں اتنے دنوں سے تمہیں پڑھا رہا ہوں اور یہ بھی نہ بھولنا کہ اس کے پاس جا کر اس کی لونڈی نہ بن جانا انجیر کا وہ پھول بن جانا جو درخت کی چوٹی پر نظر آتا ہے مگر درخت پر چڑھ کر دیکھو تو قائب ہو جاتا ہے اسے اپنے قدموں میں بٹھا لینا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم اس پتھر کو پانی میں تبدیل کر لوگی اسی سرزمین میں قلو پترہ نے سیزر جیسے مردہ ہن کو اپنے حسن و جوانی سے پکلا کر مصر کی ریت میں بہا دیا تھا قلو پترہ تم سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی میں نے تمہیں جو سبق دیئے ہیں وہ قلو پترہ کی چالے تھی عورت کی یہ چالے کبھی ناکام نہیں ہو سکتی زکوئی مسکرا رہی تھی اور بڑے غور سے سن رہی تھی مصر کی ریت نے ایک اور کھلو پترہ کو حسین ناغن کی طرح جنم دیا تھا مصر کی تاریخ اپنے آپ کو دہرانے والی تھی سورج غروب ہو گیا تو مشعلیں جل اٹھیں سلا الدین ایوبی سفیان نے منتخب کیے تھے اسی دستے میں سے اس نے دس محافظ شام سے پہلے ہی یہاں لاکر سلا الدین ایوبی کے قیمے کے گرد کھڑے کر دیئے تھے سازوں نے دفت کیا آفاظ پر استقبالی ادھن بجائی اور سہرا امیر مصر سلا الدین ایوبی زندہ باد کے ناروں سے گونجنے لگا ناجی نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور کہا آپ کے جانسار عظمت اسلام کے پاز پان آپ کو بسر و چشم خوشامدید کہتے ہیں ان کی بیتابیاں اور بے قراریاں دیکھئے آپ کے اشارے پر کٹ مریں گے اور خوشامد کے لیے اسے جتنے الفاظ یاد آئے اس نے کہہ ڈالے جو ہی سلاودین ایوبی اپنی شہانہ نشست پر بیٹھا سر پر دوڑتے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دی گھوڑے جب مشلوں کی روشنی میں آئے تو سب نے دیکھا کہ چار گھوڑے دائیں سے اور چار بائیں سے دوڑے آ رہے تھے ہر ایک پر ایک ایک سوار تھا ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رہے تھے صاف ظاہر تھا کہ وہ ٹکرا جائیں گے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کریں گے وہ ایک دوسرے کے قریب آئے تو دونوں فریقوں کے سوار رکابوں میں پاؤں جمع کر کھڑے ہو گئے پھر انہوں نے نگاہیں ایک ایک ہاتھ میں کر لی اور دوسرے بازو پھیلا دیئے دونوں اطراف کے گھوڑے بلکل آمنے سامنے آ گئے اور سواروں کی دونوں پارٹیاں ایک دوسری سے علچ گئی سواروں نے ایک دوسرے کو پکڑنے اور گھوڑے سے گرانے کی کوشش کی جب گھوڑے آگے نکل گئے تو دو سوار جو گھوڑوں سے گر پڑے تھے رید پر قلا بازیاں کھا رہے تھے ایک طرف کے ایک سوار نے دوسری طرف کے ایک سوار کو ایک بازو میں جکڑ کر اسے گھوڑے سے اٹھا لیا تھا اور اسے اپنی طرف سے چار چار اور گھوڑے آئے اور اسی طرح مقابلہ ہوا اس طرح آٹھ مقابلے ہوئے اور اس کے بعد شطر سوار آئے پھر گھوڑ سواروں اور شطر سواروں نے سواری کے متعدد کرتا دکھائے اس کے بعد تیغزنی اور بغیر ہتھیاروں کی لڑائی کے مظاہرے ہوئے جن میں کئی ایک سپاہی زخمی ہو گئے